درگ شہر میں بکریت کا تیوہار بڑے ہی ہرشو اللاز کے ساتھ منایا گیا اس اوسر پر عیدگاہ سہید شہر کی مسجدوں میں نمازیں پڑھی گئی اور نماز کے بعد سبی کے حق میں دعائیں کی گئی اسلام دھرم کے قربانی کے تیوہار عیدال اجھا یعنی بکریت کو آسوموار کو پورے دیش بھر میں پورے دھومدان سے منایا گیا اسی کڑی میں درگ شہر میں بھی عیدگاہ اور مسجدوں میں بڑی تعداد میں مسلم سمدائے کے لوگوں نے ایک ساتھ بکریت کی نماز عدا کی دراصل اہلِ صبح سے تیار ہونے کے بعد مسلم سمدائے کے لوگ عیدگاہوں میں پہنچے اور نماز عدا کی اس کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل کر عیدال اجھا تیوہار کی بڑھائیاں دی اس دوران بچے یوہ اور بزرگوں میں خاصا عصہ دیکھائے دیا سمدائے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے نا کبھی کبھی سمدائے کے طرف سے کہا جب یہ اللہ کا حکم ہے انہوں سے ایک اسپائیل ہے اگر حضان اسپائیل ہو اب شیطان کا محبت نہرابہ وہ اولاد تک کیا اولاد اگر لنگڑا بھی ہو کانا بھی ہو یعنی کوئی اے بھی ہو تو کوئی باپ بیٹے کو زبا نہیں کرتا کوئی باپ بیٹے کو زبا نہیں کرتا گور طلبے کی اسلام دھرم میں عید کے بعد دوسرا سب سے خاص تیوہار مانا جاتا ہے اسلام دھرم میں اس تیوہار کو قربانی یعنی بلیدان کے طور پر مانا جاتا ہے جو کہ اس دن مسلمان جانوروں کی قربانی دیتے ہیں یا ہر سال عید کے ستر دن بعد اسلامی کلینڈر کے انصار عید الاجہ یعنی بکریت کا یا پرو جل حجہ مہینے کے دسویں دن منایا جاتا ہے یہ تیوہار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے پرتی اسیم شدہ اور ان کے دوارہ کیے گئے بلیدان کی یاد میں منائے جاتا ہے اس دن کی شروعات ویسیس عید کی نماز سے ہوتی ہے جو مسجدوں یا کھلے میدانوں میں ادا کی جاتی ہے نماز کے بعد امام صاحب کے دوارہ خطبہ یعنی ابدیش ہوتا ہے جس کے بعد دیش اور دنیا میں امن شانتی کی دعاوں کے ساتھ مطلیم سماج کے لوگ ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارک بات دیتے ہیں وہی نماز کے بعد جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے اس دن دان کا بھی وشے سمہ تو ہوتا ہے لوگ گریبوں اور ضرورتمندوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ خوشی باتتے ہیں ایسین نیوز کے لیے درکھ سے نصیم فاروقی کی ریپورٹ